بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی غزل کا عنوان ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں اور اس غزل کا انتخاب مجموعہ نظم و نصر برائی جماعت گیرمی سے کیا گیا ہے آئیے غزل کی تشریحات کا جائزہ لیتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں حقیقت منتظر سے مراد ایسی حقیقت ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو لباس مجاز یعنی کہ مادی لباس جبین نیاز یعنی کہ جھگی ہوئی پیشہ نہیں زیر بحث شعر میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے مالک حقیقی تُو نے خود کو ابتدائے آفرینس سے ہی ہجاب میں رکھا ہے لیکن تیرے بندے دیدار کو ترس رہے ہیں لہٰذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ تُو ہجاب سے نکل کر مادی شکل اختیار کر لے تاکہ میری اجزو انکساری میں ڈوبی ہوئی پہشانی میں جو ہزاروں سجدیں مصدرب اور منتظر ہیں وہ ادا ہو سکیں وہ چاہتے ہیں کہ کب تُو سامنے ہو اور ہم سجدہ ریس ہو جائیں تربے آشنائے خروش ہو تو نوائے مہر میں گوش ہو وہ سرود کیا کے چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں تربے آشنائے خروش یعنی کہ ہنگاموں کی خوشی سے لطف اندوز ہونا نوائے مہر میں گوش یعنی کہ سننے والوں کی آواز کا کو جاننا سرود سے مراد ہے نغمہ سکوت پردہ ساز جو پردے کی خاموشی میں چھپا ہوگا تجھے اس عالم رنگو بو کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہونا چاہیے کہ تیرا وجود ایک ایسی صدا کی مانند ہے کہ جس کی رسائی عام لوگوں کی سماد تک ہو یوں بھی ایک ایسے نغمے کی کیا حصیت ہے جو ساز کے پردے میں خاموشی میں گم ہو کر رہ جائے یعنی تُو اپنے جوہر دل میں ہی چھپا کے نہ رکھ بلکہ اسے بھی زمانے پر ظاہر کر اور لوگوں کو زندگی کا پیغام دے اس شیر کا محوم بھی پہلے شیر سے ملتا جلتا ہی ہے تُو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں آئینہ سے مراد ہے دل آئینہ ساز یعنی کہ آئینہ بنانے والا یعنی کہ اللہ تعالی اس شیر میں سنتِ استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے مفہوم اے بمبِ خدا تیرا دل بے شک ایک آئینے کی مانند ہے اور یہ بھی ایک فطری عمر ہے کہ تُو اسے ٹوٹنے سے بچا رہا ہے لیکن یہ عمر شاید مفید نہ ہو کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو باری تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اور حوالہ یہ ہے کہ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے اگر تجھے کوئی غم پہنچتا ہے تو تُو اسے اپنے حق میں مبارک تصور کر اور خدا کا فضل سمجھ کہ اب تو باری تعالیٰ کی نگاہوں میں زیادہ عزیز ہو جائے گا دمِ طوف قرمہ کے شمعہ نے یہ کہا کہ وہ اثرِ کوہن نہ تیری حکایتِ سوز میں نہ میری ہدایت حدیثِ گداز میں دمِ طوف یعنی کہ تواف کرتے وقت قرمہ کے شمعہ سے مراد ہے شمعہ کا پروانہ اثرِ کوہن یعنی کہ پرانا اثر حکایتِ سوز یعنی کہ جل جانے والی بات حدیثِ گداز یعنی نرم کر دینے والی گفتگو شمعہ کے گھر تواف کرتے ہوئے پروانے نے کہا اے شمعہ کہ ماضی کی وہ تاثیر نہ تو تیرے جلنے میں موجود ہے اور نہ ہی میرے جل مرنے کے عمل میں باقی ہے اب ہمارے عمل میں خلوص موجود نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ ساری قوم عشقِ الٰہی کے عزوے سے خالی ہو چکی ہے نہ قدیم زمانے جیسے جانسار مرید ہیں اور نہ بعمل پیشواب باقی رہے ہیں بلکہ ہر ایک کے عمل میں بے عملی واضح طور پر نظر آتی ہے اور اسی چیز کی وجہ سے پوری قوم کا حال ابتر ہو چکا ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرمِ خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں اماں سے مراد ہے پناہ جرمِ خانہ خراب یعنی کہ تباہ کر دینے والا جرم افوے بندہ نواز انسان کو بخشی جانے والی معافی اے مولاہ کائنات میرے گناہگار وجود کو ساری دنیا میں کسی بھی مقام پر پناہ نہیں ملی جبکہ ایک گناہ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا پناہ ملی بھی تو محض تیرے دامنِ رحمت میں جہاں میرے گناہ کو نہ صرف اے کے چھپا لیا گیا بلکہ معاف کر دیا گیا تو انسان جب سچے دل سے اپنے ربِ کائنات کے سامنے چھکتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو یہ واحد مقام ہے جہاں پر انسان کو بخش دیا جاتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلفِ آیاز میں اس شیر میں سنتِ تلمی کا استعمال کیا گیا ہے محمود غزنوی بادشاہ تھا اور آیاز اس کا جانسار علام تھا آیاز کی شخصیت میں چھپے ہوئے جہر کو غزنوی کی مردم شناس نگاہوں نے پہچان کر اس کو دربار میں ایک کالا مقام دیا اور آیاز نے بھی اپنے مالک کی اپنے بادشاہ کی اس انعیت کو کم تر نہیں سمجھا اور پوری وفاداری اور جانساری کے ساتھ اپنی جان اور اپنی پوری زندگی محمود غزنوی پر نچھاور کر دی مفہوم اس شیر کا کچھ یوں ہے کہ زمانے میں اس طرح کا انقلاب رونما ہوا ہے کہ عشق میں بھی پہلے جیسی حرارت نہیں رہی اور نہ ہی حسن میں وہ شوخیاں رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ وہ غزنوی جیسی طرح نظر آتی ہے اور نہ ہی عیاز کی ظرفوں کے پیچو خم نظر آتے ہیں جو کشش کے آئینہ دار تھے مراد یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے رہنماؤں میں پرخلوس ہنگامہ آرائی ہے اور نہ ہی عوام میں عصار و قربانی کا جذبہ موجود ہے یوں یہ عاشق و محبوب دونوں ہی اپنی صفات سے محروم اور بے گانا ہو چکے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سر بسجدہ یعنی کہ سجدہ کرنا سنم آشنا یعنی کہ دل میں غیر اللہ کو بسانا مفہوم یہ ہے کہ غزل کے آخری شیر میں علام اقبال کا کہنا ہے کہ اپنی بے عملی کے باوجود اگر کبھی میں سجدہ ریز ہوا تو زمین سے یہ آواز آتی سنائی دی کہ دل تو تیرا بتوں کا پرستار ہے یہاں بتوں سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو یادِ الہی سے غافل کر دیں پھر تجھے اس نماز میں آخر کیا ملے گا کہ خلوص کے بغیر تو کوئی عمل درست نہیں ہوتا مراد یہ کہ خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل بے فائدہ ہے جب تک انسان اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک نہ کر سکے اس وقت تک اس کے تمام نمازیں اور سجدے بیمانی ہیں مرکب اضافی مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف مضاف علیہ اور حرف اضافت یعنی کہ کا کے کی سے مل کر بنے مثالیں ہیں ہنہ کی کتاب اکرم کا کلم چمن کے انگور وغیرہ بعض اوقات مضاف علیہ کی جگہ تیرہ تیرے تیری میرا میرے میری تمہارا تمہارے تمہاری وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں جیسے میرا کلم تیرا گھر میرے دوست تیرے دوست میری کتاب تمہارے کھلونے تمہاری بلی وغیرہ تراصل مرکب اضافی کے استعمال کسی بھی چیز کی ملکیت اور رشتے تعلق کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فارسی اور عربی مرکب اضافی بھی عدو میں استعمال کیا جاتے ہیں ایسی صورت میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف العباد میں اور جیسے کہ قابل قدر رسول اللہ وغیرہ وغیرہ فارسی مرکبات کے مضاف کے آخر میں زیر اور عربی مرکبات میں زیر کے علاوہ بعض اوقات مضاف علاقے شروع میں علف لام حرف اضافت کا کام دیتا ہے یہ وضاحت اس وجہ سے کی گئی کہ مرزا علام اقبال کی اس غزل کے اندر مرکب اضافی کا استعمال جا با جا نظر آتا ہے تقریبا ہر شیر میں ہی مرکب اضافی کا استعمال کیا گیا ہے مثلا حقیقت منتظر لباس مجاز جبین نیاز طرب اشناء خروش مہرم گوش سکوت پردہ ساز ارینہ ساز دھمے طوف قرمک شمہ حقائط سوس حدیث گداز جرم خانہ خراب افوے بندہ نواز ظلف اعیاس وغیرہ وغیرہ علام اقبال کے حالات زندگی شائر مشرق علام محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور مہرے کالج سے ایف اے کا امتحان پاس کیا لاہور اورینٹر کالج سر ایڈون ارنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا متعلیہ کیا آپ نے ام اے فلسفہ کیا اور یونیورسٹی آف کیمبریز سے لاغ کیا فلسفہ میں دلچسپی انہیں انیس سو ساتھ میں ہائیڈل برگ اور میونک لے گئی اور پھر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی بطن واپس آ کر سیاسی طور پر مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی دکھائی اور اپنے نکتہ نظر میں مسلمانوں کی الہتگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے الہہدہ پسند شاعر بن گئے در حقیقت شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک الہہدہ مسلمان بطن بنانے کا تصور بھی سب سے پہلے علامہ اقبال نے ہی انیس سو تیس میں پیش کیا تھا لیکن آپ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی اکیس اپریل انیس سو اٹھیس کو اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے آپ کا کرنامہ آپ کی شاعری ہے جو کہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے اور ان اس شاعری کے ذریعے آپ نے مسلمان آنے ہند کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس شاعری میں مخاطب کیا آپ کی بلولا انگیز شاعری کو آج بھی پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تاہم یہ ایک عظیم شاعر ہیں اور مفکر ہیں اور ان پر قوم کو ہمیشہ ناز رہے گا اور پاکستانی قوم خاص طور پر ان کی احسان مند رہے گی اقبال کی شاعری کی خصوصیت تخیل کی رفت اور بلند اہنگی میں اقبال اردو کے تمام شورا پر سبقت لے گئے ہیں ان کے فکر فلک کی سیر کے دوران کاری خیالات کے نئے نئے افق دیکھتا ہے اقبال کے دل کا سوز و گداز ان کے اشار میں بھی نمائیہ ہے اقبال کے اشار میں موسیقی اور ترنم کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے وہ عام طور پر مترنم اور رما بہرے منتخب کرتے ہیں اقبال مناظر فطرت کی لفظی تصاویر بھی بڑی خوبصورتی سے کھینچتے ہیں ان کی اکثر نظم منظر کشی کا شہکار ہیں اقبال نے نظم کہنے کے لیے بھی عام طور پر غزل کا لطیف شیری اور حسین پیرایا بیان اختیار کیا ہے مضمون کو نئی نئی خوبصورت اور حسین ترقی میں تراشنے کا ٹھنگ بھی خوب آتا ہے اور پھر ان تراقیب کو شیر میں استعمال کرنے کا سلیکہ بھی جانتے ہیں نمونہ کلام دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو شورت سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تکتیب بھی فدا ہو مرتا ہوں خامشی پہ یہ آرزو ہے میری دامن میں کوکے ایک چھوٹا سا جھو پڑا ہو آزاد فکر سے ہوں ازلت میں دن گزاروں دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی شورشوں میں باجہ سا بج رہا ہو گلکو کلی چٹک پیغام دے کسی کا ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہا نما ہو ہو ہاتھ کا سرانہ سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل ننے سے دل میں اس کے کھٹکانہ کچھ میرا ہو صف باندے دونوں جانب پوٹے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل پریب ایسا کوسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھک چھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو مہنی لگائے سورج جب شام کی دلن کو سرخی لیے سنہری ہر پھول کی کبا ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس تم امید ان کی میری ٹوٹا ہوا دیا ہو مجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے جب آسمان پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی معزن میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان روزن ہی جھو پڑی کا میں جائیں اتنے ملند نالے تاروں کے کافلے کو میری صدا ورہ ہو ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ